کتنا ٹائم ہوگا اس کو بنائے ہوئے آپ کے ہاتھ کا یہ پنجرہ ہے پورا تقریباً دو ڈھائی سال ہوگا ہے اور یہ بیڈنگ لگائی گئی ہے اس کی اچھت نہیں لگائی ہے السلام علیکم ویڈیو ویڈیو کے ساتھ میں اسام آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ویڈسیک میں موجود ہے اپنے سیٹ اپ پر اور کیج جو ہے میں آپ کو کیج کے حوالے سے بتانے والا ہوں یہ ہمارا جو کیج تھا کافی جو ہے ٹوٹ پوڑ ہو گئی اس میں تقریباً دو ڈھائی سال ہوگا اس کو بنے ہوئے تو اب جو ہے ہم اس میں تھوڑا آلٹریشن کروانے والے ہیں اس کی جو ہے پوری جالی ہم انشاءاللہ چینز کروائیں گے اور اس کے لئے آپ اس کی چھت دیکھ سکتے ہیں تو چھت بھی کافی عطاق ہم جو ہے اس میں چینز کروائیں گے اور اس کے لئے بیڈنگ وغیرہ جو بھی کام ہوگا انشاءاللہ ہم یہاں مننان بھائی یہاں موجود ہے میں خیرت سے اللہ کا شکر بھائی اچھا منن بھائی یہ بتاؤ کتنا ٹائم ہوگا اس کو بنائے ہوئے آپ کے ہاتھ کا بینجر ہے پورا تقریباً دو ڈھائی سال ہوگا تو اب جو ہے اس میں کیا کیا کام ابھی فیلال جو آپ کروگے وہ بھی بتا دو اس کے اندرے جالی چینج ہوگی بیڈنگ چینج ہوگی چھتیس کی نئی بنے گی سائی تو کتنا ٹائم لگ جائے گے ایک دن میں ہو جائے گا دیکھ لو چیلنج دے رہو چلو دیکھتے ہیں ایک دن میں تقریباً آٹھ پورشن ہے اور سائز کی ایک پورشن کا منن تقریباً تین بھائی تین رکھ لیں تین بھائی تین سے زیادہ ہے گہرائی اس کی چار فٹ ہے گہرائی چار ہے اور ایسے جو ہے تین بھائی تین کا ایک پورشن ہے تقریباً آٹھ پورشن ہے اور اس میں کافی کام ہے مطلب اوپر کی جو چھت وغیرہ بھی بنانی ہے اس کے لئے یہاں جالیاں وغیرہ اور جو ہے گیٹ وغیرہ کبھی تھوڑا بہت کام ہے تو مننان بھائی پورا انشاءاللہ یہ کریں گے مننان بھائی اکیلے کرو گے یا کوئی اور لاؤ گے نہیں نہیں اکیلے کرو گے چلو دیکھتے ہیں آج اس طریقے سے بنتا جائے گا انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے تو انشاءاللہ ویڈیو کو اند تک دیکھیں گے اور مننان بھائی کی کاریگری کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ آیا آپ کو پنجرہ پسند آیا نہیں آیا دیکھیں فریم تو بلکل لوگ کے ہیں بس جو ہے تھوڑی بہت جالی اس میں خراب ہو گئی تھی تو ہم جو ہے پوری جال انشاءاللہ چینز کروائیں گے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں ہم گزاری کے لیے جو ہے اس طریقے سے کر رہے تھے ابھی دیکھ سکتے ہیں اس میں جوڑ آیا تو جوڑ میں کیا ہوتا ہے کہ مرگیں ادھر ادھر آتے ہیں تو انشاءاللہ پوری اس کی جالی چینز کرواتے رہیں گے اور جس طریقے سے منان بھائی ادھر کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو پورا تفصیل کے ساتھ بتائیں گے تو ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھیں گا یہ دیکھ سکتے ہیں منان بھائی جو ہے جالیاں یہ پوری نگال لیں تو یہ پوری جالی جو ہے انشاءاللہ چینز ہوگی باقی فریم تو ہماری ہوکے ہیں تو جو بھی منان بھائی سے کام کروانا چاہے انشاءاللہ جو ہے بھروسے کے ساتھ ایک ہوتا ہے بھروسہ کسی پر بھروسہ ہو جاتا ہے اس لئے منان بھائی کافی ٹائم سے ہمیں ٹائم نہیں دے پا رہے تھے کافی بھیجی تھے لیکن ہم نے منان بھائی سے سوچا تھا انشاءاللہ منان بھائی سے جو ہے پورا کیج دوبارہ سے ریڈی کروائیں گے تو ایک تو ایک ہوتا ہے کسی پر بھروسہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ ہو موجود ہو نہ ہو انشاءاللہ آپ کو جیسا کام بتا جائے گا ویسا انشاءاللہ یہ کام کر کے دیں گے اس طریقے سے بندے ہمیں یہاں رہا ہے وقتن فوقتن دکھاتا رہا بھائی اور بلکل ریڈی ہو جائے گا اس کے بات یہاں بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا منان بھائی کے پاس دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچی کاروروائی ما شای اللہ اچھا منان بھائی بتائیں کہاں تک پہنچی کاروروائی آئی بھائی اگر ہیں چھتہتہ کام ہے اچھا ہے اس میں کیا کیا کریں ہے بھی بتاؤ جالیس کو سانچ کریں یہ فریم تھوڑے سے ملبوت کر رہے ہیں اور یہ بٹی وغیرہ لگائی ہے اس کی درواز ہوگے کر رہے ہیں صحیح ہے ماشاء اللہ اچھا یہ کس طریقے تھا تھوڑا بتانا طریقہ کھول کر اچھا پکڑنا بغیرہ ہو صحیح 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 اور یہ چھوٹا ہے اس کو یہ چھوٹا ہے دانا بھائی کے لیے تاکہ بھائی نہ بھاگے گو ہے اچھا ابھی چھت پر گیا کرنا یہ بھی بتاؤ چھت پر چھت بنے گی اس کی سلوپ میں اچھا سیاہ سال helpful میں وہاں سے سلوپ آیا گا یہاں پر گرے شرک صحیح اس طریقے طریقے سے جانب بنے گا ماشاء اللہ اچھا لگ رہا ہے بلکل جو ہے نیو ہوع گیا تقریباً گویا اس دیکھ سکتے آپ خود اب اچھا تھی اس کی تھوڑی بہت چینج ہوگی اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے اب پورشن دیکھ سکتے ہیں ابھی صفائی نہیں ہوئی فلال اچھا ابھی یہاں پر بھی دے گیا یہ سینٹر والا اچھا ابھی پارٹیشن دے گیا یہ والا ہو گیا یہ والا ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اچھا ہو گیا بس اب جو ہے چھت کا کام اس میں رہ گیا باگے اب دیکھ سکتے ہیں پہلے کیا کنڈیشن تھی پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا جس طریقے سے اب دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک جو ہے چینج ہوگیا بس اب جو ہے انشاءاللہ جب اس میں صفائی ہو جائے گی ابھی یہ مرگیاں یہاں پر اس وجہ سے رکھی ہوئی کیونکہ پورشن نہیں تھے تو پہلے جو ہے چار پورشن کھولے تھے چار پورشن نمٹائے اس کے بعد اب جو ہے باقی کے چار پورشن ریڈی ہو رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ کتنی دیر میں ہو جائیں گے مننان بھائی آج ہو جائیں گے صحیح ہے بلکل ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ جب آپ کو اپ ڈیٹ دی جائے گی کہ اب پھر بلکل ریڈی ہو جائے گا اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس پنجرے کے کیا کنڈیشن ہے چالے مننان بھائی لگ جائیں اچھا مننان بھائی یہ کبزے بھی چینج ہو رہا ہے سارے نہیں لگا سارے نہیں لگا جو صحیح تھے وہ پرانے ہیں سارے نہیں لگا 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 ایک گیٹ میں دو کبز ہیں ہاں گیٹ میں دو کبز ہیں یہ آلے پرانے لگے ہیں سارے نہیں لگے اچھا منن بھائی یہ بتانا ہے اگر پنجرے کے لائپ بڑھانے ہو تو اس کے لئے کیا طریقہ کار ہے آئیل پینٹ وغیرہ کہتے ہیں تھوڑا چل جائے گا صرف یہ سائٹوں پر یا جالی پر بھی جالی پر بھی کہتے ہیں تو بیسٹ ہے جالی پر بھی آئیل پینٹ کرنا پڑے گا چلیں انشاءاللہ کلر وغیرہ بھی کروائیں گے جب یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا چلیں ٹھیک ہے بھائی منن بھائی تو اب چلتے ہیں منن بھائی کے پاس اور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بلکل جو ہے نیو ہو چکا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کی کنڈیشن پوری جالی اس کے لائے کافی کام اس میں ہوئے ہیں بھائی اس کی جالی چینج ہوئی ہے فریم ٹھوڑے مضبوط کرے گا اور یہ بیڈنگ لگائی گئی ہے اس کی چھت نہیں لگائی ہے ہاں اور اس کے لائے اور اس کے لائے تکتے لگائے گا تاکہ کوئی کچھلا اگر بھائی نہ آئے اچھا اچھا صحیح مطلب گھانس بھانس اگر کچھ بھی ڈالنا ہو تو یہ بھان نہ آسکے اس کے لئے جی جی صحیح ہے بھائی چلے مانان بھائی اپنا ممائل نمبر دیتے تاکہ اگر کسی کو کوئی کام کروانا ہو اس کے لائے یہ بھی بتائیں اور کیا کرتے ہیں آپ اس کے لائے پچھن وغیرہ کام کرتا ہوں علماری ہو پچھن وغیرہ سب کچھ بھی کام ہو سب کام کرتا ہوں اپنا ممائل نمبر بھی شیئر کرتے ہیں 00142098 0043 واتسپ بھی اسی پر 00142593 258 مانان بھائی بڑی مہربانی اوکے بھائی یہ دیکھ سکتا ہے بیاد ماشاءاللہ سے مکمل طور پر اس وقت دل یہ کر رہا تھا کہ اس کو دوبارہ سے بلکل ختم کروا کے نئے سیرے سے بنوائیں لیکن مانان بھائی نے مشورہ دیا کہ اسی کو ہم جا لئے اور باقی کام ہے اس کے ذریعے سے ہم اس کو بلکل نیو کر دیتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں جو کیجز خالی اس میں مرگیاں چھوڑنی ہے باقی فیزنڈ وغیرہ کچھ چھوڑنا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارا کیج جو ہے بلکل ریڈی ہو جائے گا تو یہ تھی بیاد آج کے میری انفرمیٹیو ویڈیو کیج کے حوالے سے میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری محنت پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو پھلی لائک ضرور کی جائے گا اور اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق کیج بنوانا چاہتے ہیں تو منان بھائی سے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ کراچی میں آویلیبل ہوں گے تو ٹھیک ہے ویڈیو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ